حکومت نے ایسٹ ڈکلیریشن آرڈیننس 2019 کے نفاذ کے ذریعے اسلاحات کا پیکج متعارف کرا دیا ہے تاکہ غیر دستاویزی معیشت کو ٹیکس نظام میں شامل کیا جائے اور ٹیکس کمپلائنس کی حوصلہ وضائی سے معاشی محالی و نمود یعنی ایکنومک روائیول اینڈ گروت کے مقاصد کرو گئے ہیں جناب سپیکر اب میں اس ایوان کے سامنے ریلیف اور ٹیکس کے قامات پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس بجٹ میں تجویز کیے گئے ہیں ان کا آغاز کسٹمز بیوٹی سے کروں گا جناب سپیکر بازی میں ملکی ٹیکسوں سے ملنے والے کم ریونیو کی وجہ سے کسٹم ٹیریف کو ایمپورٹ سے ریونیو حاصل کرنے کے لیے بے دردی کے ساتھ استعمال کیا گیا پیوک پاکستان میں آسٹم کسٹمز ٹیریف اور ایمپورٹ کے مرلے کے حوالے سے ریونیو بہت زیادہ آیا جبکہ ایمپورٹ سے حاصل ہونے والے ریونیو میں تیزی سے اضافہ ہوا ایمپورٹ شدہ خام مال کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا جس کے نتیجے میں ملکی اور برامتی دونوں سنتوں کی مسابقت پر منفی اصرات مراتب ہوئے حکومت کو یہ مکمل یقین ہے کہ ایکسپورٹس اور ملکی منفیکچرنگ کو فروب دینے کے لیے کسٹمز ٹیریف کی ریشنلائزیشن ایک بنیادی ضرور ہے اس مقصد کے لیے سولہ سو سے زائد ٹیریف لائنز پر ڈیوٹی خام مال کے زمن میں اس بجٹ میں مشتشنہ کی جا رہی ہے اس اقدام سے تقریباً بیس بلین روپے کا ریونیو کا نقصان ہوگا لیکن سنتی ترقی کے بدلے میں بہت زیادہ پروائید کی توقع ہے حکومت کسٹمز ٹیریف کے اصلاحاتی منصوبے کو حتنی شکل دے رہی ہے جسے مرحلہ وار ناغو کیا جائے تھا ٹیکسٹائل کا شعبہ عام ہے اور حکومت کی پالیسی ہے کہ اس شعبے کو ٹیکسٹائل مشینری کے پارٹس اور آلات پر ڈیوٹی سے اگزیمشن دے کر واربنت فرام کی اس طرح لچکتار دھاگے اور غیر بنے کپڑے پر بھی ڈیوٹی کم کی جائے گی ملک کے تعلیمی شوقے میں کاغذ کا استعمال انتہائی عام ہے کیونکہ اس کی قیمت سے تعلیم کی مجموعی لاغت پر اثر پڑتا ہے کاغذ کی پیداوار کے لیے استعمال ہونے والے بنیادی خام مال جیسے برادہ اور کاغذ کے سکرائب کو کسٹم ڈیوٹی سے اگزیمشن دینے کی تجویز ہے اور مختلف اقسام کے کاغذ پر ڈیوٹی بیس فیصد سے سولہ فیصد تک کم کی جائے گا اس سے ملک میں کاغذ اور کتابوں کی قیمتوں میں کمی آئے گی اور پرنٹنگ کی سنت کی حوصلہ افضائی ہوگی قرآن کی اشاعت کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں غیر روایتی ایک سپورٹس میں اضافے کے لیے لکڑی کے فرنیچرز اور ریزز کی پیداوار میں استعمال ہونے والے کچھ اشیاء پر ڈیوٹی کم کی جا سکتے ہیں مقامی جنگلات کو بچانے اور فرنیچر کی پیدا کنندگان کی حوصلہ افضائی کے لیے شنوئی پینلز پر ڈیوٹی گیارہ فیصد سے کم کر کے تین فیصد کرنے کی تجویز ہے ریزز کے ایکسپورٹس کے لیے سٹیل کی پیٹیوں پر ڈیوٹی گیارہ فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کرنے کی تجویز دنگا رہے ہیں گریلو اشیاء کی سنت پرنٹنگ پلیٹ کی سنت موسیقی